جھار کھنگاہ وقت ہوا ہے نمسکار میں رویندھ سنگھ آپ کے ساتھ کوئلانچل میں پھر ایک بار شوٹر امن سنگھ نے اپنی دستک دے دی ہے اور اس بار نشانے پر ہیں باغ مارا تھانکشت میں رہنے والے کوئلیا ویوسائی پرموت سنگھ جن سے فون پر پچاس لاکھ کی رنگداری مانگی گئی ہے رنگداری کی اس گھٹنا کے بعد علاقے کی ویوسائی دہشت میں ہے ڈھنباد میں شوٹر امن سنگھ کی دستک نشانے پر کوئلہ ویوسائی کوئلانچل میں رنگداروں کا قہر کوئلانچل کا باغ مارا علاقہ ایک بار پھر تھمکی بھرے فون کال کو لے کر چرچہ میں اور اس ایک کال کے ذریعے کوئلہ ویوسائی سے مانگی گئی پچاس لاکھ کی رنگداری کی چرچہ علاقے میں جس شخص پر رنگداری مانگنے کا عروب لگایا جا رہا ہے وہ شوٹر کر امن سنگھ کا بھائی چھوٹے سنگھ ہے لہٰذا پیڑک ویوسائی نے بنا دیر کیے دھمکی بھرے کال کی خبر باغ مارا تھانے کو دی تھانا پر بھاری سوویدار یادب نے کہا کہ پچاس لاکھ کی رنگداری کوئلہ ویوسائی سے فون کر کے مانگی گئی ہے لکھت شکایت ملی ہے ماملہ شنیوار صبح قریب گیارہ بجے کا ہے جب فون کر کوئلہ ویوسائی سے رنگداری مانگی گئی ماملے کو لے کر کوئلہ ویوسائی نے باغ مارا تھانے میں لکھت شکایت دی ہے سرکشا کی گوہار لگائی ہے پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے وریعہ پولیس ادھیکاریوں کو بھی اس کی سوشنا دے گئی ہے کوئلہ ویوسائی کو ملی دھمکی اور رنگداری کی مانگ کے بعد ویوسائیوں میں ایک بار پھر ڈر کا محول ہے ڈھنباد میں پھر ایک بار شوٹر امن سنگھ کی دستک سے لوگ ڈر کھا رہے ہیں ایسے میں اپرادیوں کے اندر قانون کا ڈر اور لوگوں میں وشواس پیدا کرنے کی ضرورت ہے نیتیش مشرا ڈی میڈیا ڈھنباد